اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں کو توڑ کر ٹھہر جانا رک جانا اس کو کہتے وقفہ اب جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے تو کبھی آیت پر یا نشانی پر یا آیت کے لمبا ہونے کی وجہ سے بیچ میں رکنے کی ضرورت پیش آئے گی اور جب رکیں گے تو کیسے رکنا ہے رکنے کی حالت میں آخری حرف پر کیا پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ دو سبق میں ہم سکھیں گے کچھ آج کے سبق میں سکھیں گے اور کچھ اس کے بعد آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ سکھیں گے جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہاں پر عالمی نہ ہے لیکن نون کے زبر کو ہم رکنے کی وجہ سے جزمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو زبر جزمہ کیسے بنا وہ انشاءاللہ ہمیں سکھنا ہے آج کے سبق میں تو اگر آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تو ساری چیزیں آپ کو سٹیپ با سٹیپ سمجھ میں آئے گی پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ٹیلیگرام جوائن کر لیجئے وہاں پر پرسنل بھی میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اور اگر آپ کے پاس اس قائدے کی پیڈی ایف نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیئے جرور چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقف وقف کی تاریف یہ ہے کہ آیت پر یا آیت کے بیچ میں جہاں پر بھی رکنے کا ارادہ ہے وہاں پر سانس بھی توڑ دینا اور آواز بھی بند کر دینا اس کو کہتے ہیں وقف زبر زیر پیش یہ تینوں حرکات ہیں دو زیر دو پیش اس کے اندر دو زبر نہیں ہے آپ دیان سے دیکھئے کھڑی زیر الٹا پیش اس میں کھڑا زبر نہیں ہے گویا کہ یہاں پر دو زبر اور یہاں پر کھڑا زبر نہیں ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں ہیں زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑی زیر الٹا پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا یعنی ہمیں آیت پر رکنا ہے یا کوئی نشانی پر رکنا ہے یا لمبی آیت ہونے کی وجہ سے بیچ میں رکنا ہے تو رکنے کی حالت میں آخری حرف پر اگر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑی زیر الٹا پیش ان میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی تو رکنے کی حالت میں آخری حرف پر ان حرکات کے بدلے میں جزم پڑھنا ہے جیسے ہم نیچے کے سبق میں مشکہ کرتے ہیں ما خولقو اگر ہمیں کوف کے اوپر رکنا ہے تو جب رکیں گے تو رکنے کی حالت میں ما خولق زبر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھ لیا ادھا حسد ڈال کے زبر کو رکنے کی حالت میں جزم سے بدل دیں گے جیسے ادھا حسد ادھا حسد پھر آگے ملکن ناسی سین کے نیچے زیر ہے رکنے کی حالت میں سین کے زیر کو جزم سے بدل دیں گے ملکن ناس ملکن ناس یہاں پر علیف اور لام کو نہیں پڑھیں گے کاف کے زیر کو ڈائریکٹ نون سے ملانا ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھا دیا ہے کہ جس حرفہ پر حرکت نہیں ہوتی اس حرفہ کو نہیں پڑھا جاتا یہاں پر آپ خود زیر کو جزم بنا کر پڑھیں گے یہاں پر آپ خود زیر کو جزم بنا کر پڑھیں گے یہاں امید دین زیر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا اب پیش کی مثال لیما یوریدو اب پڑھیں گے رکنے کی حالت میں قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا رہے گا لیکن رکنے کی حالت میں ہمیں اس طرح پڑھنا ہے پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا یہاں پر دو زیر کی مثال ہے دو زبر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا اس کو بعد والے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو دو زیر بھی رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا یہاں پر دو پیش کی مثال ہے لکنودن تو رکنے کی حالت میں لکنود جزم بن جائے گا دو پیش بھی یہاں پر الٹا پیش کی مثال ہے ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ کھڑا زبر آج کی سبق میں نہیں ہے انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے سبق میں ہم کھڑا زبر کے بارے میں بھی پڑھیں گے الٹا پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا جیسے وم رؤتوھ وم رؤتوھ فی اہلی ہی یہاں پر بھی کھڑی زیر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا فی اہلی ہی یہاں تک ہم نے ساری مثالیں پڑھ دی زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑی زیر الٹا پیش اب یہاں پر سب مکس مثالیں رہے گی جو ہم نے اوپر پڑھی ہوئی ہے انکذب ما تعبدون اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں کہ یہاں پر رکنے کی حالت میں ہم نے جزم کیوں پڑھا وستغفر یہاں پر پیش ہے رکنے کی حالت میں پیش کو جزم سے بدل دیں گے الاتعامح کھڑی زیر کو رکنے کی حالت میں جزم کیوں پڑھا ہمیں ضرور کومنٹ میں بتاوے یہاں پر بھی الٹا پیش ہے رکنے کی حالت میں الٹا پیش جزم سے بدل جائے گا اس کی علاوہ رکنے کی جتنی بھی قسم باقی رہی انشاءاللہ بعد آنے والے سبق میں ہم ضرور پڑھیں گے ہمارے ساتھ جوڑے رہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اگر آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہے یا سمجھ میں آ گیا ہے تو اپنے دو چار دوستوں کو ضرور شیئر کریں وہ بھی پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ سواب ملتا رہے گا بس آج کے لئے اتنا ہی سبق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ